موسیقی اسلام علیکم فیرنز مائی نیم ہے سجاد علی ونس اگن ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل سجاد کریشن سو گئیز آج کی اس انٹریسنگ ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کچھ اس طرح کے نیم آٹ ویڈیو کے بارے میں سو گئیز یہاں پر جو ہے آپ نے سیمپل ویڈیو تو دیکھ لیا ہے گئیز یہاں پر جو ہے آپ اپنے نیم کا فرسٹ لیٹر اس کے بعد جو ہے پلس کا سائن جو ہے آپ اپنی گل فینڈ کے نیم کا فرسٹ لیٹر لکھ سکتے ہیں تو گئیز اس طرح کا ویڈیو اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کریے گا ٹھیک ہے سو چلیے بغیر ٹائم ویسٹ کی یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو گئیز سب سے پہلے کائین ماسٹر اپلیکیشن کو اوپن کر لیجئے دن پلس پر ٹائپ کر کے سکسٹین بائی نائن ریشو کو لے لیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد گئیز سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ایک بیگراؤنڈ ایمیج کو ایڈ کرنا ہے جو کہ میں نے پہلے سے بنا رکھی اور اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو گئیز اس ایمیج کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کی ڈیوریشن کو بڑھا دینا ہے جتنے سیکن کا آپ سٹیٹس بنانا چاہیں اس کی ڈیوریشن جو ہے آپ نے اتنی ہی رکھنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اوکے کر دینا ہے سو گئیز اتنا سب کرنے کے بعد ابھی گئیز آپ نے یہاں پر لیٹر ٹائپ کرنا ہے جیسے کہ میں نے ایم پلس آر کیا تھا تو آپ اپنی مرضی سے جو بھی کرنا چاہیں یہاں پر کر لیجئے ٹھیک ہے تو لیٹر ٹائپ کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہوگا آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہوگا پلس پر ٹیپ کر کے تیکس کے اوپر کلک کرنا ہوگا گئیز آپ نے جو ہے یہاں پر فرسٹ لیٹر جو ہے آپ نے اپنے نیم کا لکھ لینا ہے تو اس اگزمپل جو ہے میں یہاں پر ایم لکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہے میں سپیس ٹائپ کر دیتا ہوں دن یہاں سے جو پلس کا سائن ہے وہ ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد اگین اسپیس ٹائپ کر دیتا ہوں اس ایکزمپل میں یہاں پر آر لکھ دیتا ہوں تو گئیز آپ اپنے حساب سے لکھ لیجئے گا جو بھی لکھنا چاہیں تو گئیز لیٹر ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اوکی کرنا ہے دن ڈبل اے کے اوپر کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے ایک فونٹ سٹائل کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جس کا نام آپ کو یہاں پر شو ہو رہا ہوگا سنسیٹا سویشٹ بولڈ کچھ اس طرح کا نام ہے تو آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کیسے کریں گے ڈاؤنلوڈ گئیز یہاں پر آپ کو یہ سٹور کا آپشن مل جاتا ہے سیمپلی آپ اس پر کلک کر کے اس فونٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہ والا فونٹ سٹائل آپ نے ان لیٹس کے اوپر اپلائی کر کے یہاں سے کر دینا ہے اوکے اس کے بعد آپ نے ان لیٹس کو کر لینا ہے بڑا یہاں سے پگڑ کے کچھ اس طرح سے بڑا کر لیجئے سو گئیز دین جو ہے آپ نے یہاں سے کلر کے اوپر کلک کرنا ہوگا کلر پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے بلیک کلر کو سلیکٹ کر لینا ہے تو کلر سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں اس کے بعد یہاں سے آپ نے آوٹ لائن والے option کے اوپر click کرنا ہے then اسے آپ نے یہاں سے enable کر کے color کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے white color کو select کر کے یہاں سے ok کر دینا ہے اس کے بعد گئیز یہاں پر آپ کو wait کو option مل جائے گا آپ نے اس کے wait کو plus 5 یا plus 6 تک رکھ دینا ہے چاہاں پر آپ کو ٹھیک لگے وہیں تک رکھ لیجئے گا تو گئیز then آپ نے اس کی layer کو project کے under تک لے جانا ہے جہاں تک آپ کا background ہے اور اس کے بعد یہاں سے ok کر دینا ہے ٹھیک ہے فینس تو گئیز اس کے بعد جو ہے ابھی گئیز آپ نے inlet اس کے اندر جو movement والا effect تھا وہ add کرنا ہے تو گئیز اس کے لیے جو ہے آپ نے text والی layer کو select کرنا ہے then گئیز finger کی help سے آپ نے text کو left side میں لے کے آنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر لے آنے کے بعد گئیز آپ نے یہاں سے key کے option پر click کرنا ہے then گئیز اب جو ہے آپ نے اس layer کے بالکل center میں آجانا ہے یہاں پر then finger کی help سے آپ نے text کو اس side لے کے آنا ہے ٹھیک ہے right والی side تو گئیز جب آپ اسے اس طرح سے right side میں لے کے آئیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک red line show ہوگی وہ show ہونی چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو text ہوں گے وہ center میں ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر لے آنے کے بعد آپ نے اس layer کے ending point پر آنا ہے then گئیز again finger کی help سے آپ نے ان text کو بالکل center میں لے کے آنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہاں پر لے آنے کے بعد simply آپ نے یہاں سے okay کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد گئیز اب جو ہے آپ نے کرنا کیا ہوگا گئیز ابھی جو ہے آپ نے اس ویڈیو کے starting میں آنا ہوگا ٹھیک ہے then layer پر tap کر کے میڈیا کے اوپر click کرنا ہوگا اور گئیز یہاں سے آپ نے color والے ویڈیو کو add کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو گئیز اس color والے ویڈیو کا link بھی آپ کو اس ویڈیو کے description box میں مل جائے گا اب وہاں سے جا کر اسے بھی download کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو گئیز یہاں پر جو ہے یہ color والے ویڈیو کو add کرنے کے بعد اسے آپ نے full screen میں set کر لینا ہے یہاں سے پکڑ کے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے then جو ہے گئیز یہاں سے آپ نے چلے جنا ہے blending والے option میں blending میں جانے کے بعد گئیز یہاں سے آپ نے multiply کے اوپر click کرنا ہے اس کے بعد گئیز یہاں پر آپ کو opacity کا option مل جاتا ہے آپ نے اس کی opacity کو 60 تک رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یا پھر جہاں پر آپ کو ٹھیک لگے تو یہاں پر جو ہے میں 60 تک رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے ok گار دیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد گئیز ابھی جو ہے آپ نے کرنا کیا ہوگا again starting میں آنا ہوگا then layer پر click کر کے overlay کے اوپر click کرنا ہوگا اور گئیز یہاں سے آپ نے ایک overlay کو download کر لینا ہوگا جس کا نام ہے spot lights 1 جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گئیز اگر آپ کے پاس ہے تو اچھی باتیں نہیں تو آپ نیچے آئیں گے یہاں پر آپ کو get more کا option ملے گا آپ اس پر click کر کے اس overlay کو download کر لیجئے گا ٹھیک ہے so گئیز download کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے ٹھیک ہے then guys یہاں پر جو ہے آپ کو 7th number پر یہ والی light مل جائے گی ٹھیک ہے یہ والی ٹھیک ہے تو گئیز آپ نے اس پر click کر کے slide کو insert کر لینا ہے ٹھیک insert کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے okay کرنا ہے ٹھیک ہوگیا اس کے بعد گئیز آپ نے slide کو یہاں سے پکڑ کے اس طرح سے rotate کر لینا ہے rotate کرنے کے بعد گئیز آپ نے slide کو جو ہے نا اس corner پر یہاں پر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر رکھنے کے بعد گئیز آپ نے slide کی layer کو project کے under تک لے جانا ہے جہاں تک آپ کا background ہے اس کے بعد گئیز ابھی جو ہے آپ نے slide کی ایک duplicate layer لینی ہے تو گئیز duplicate layer لینے کے لیے آپ نے یہاں سے 3 dots پر click کر کے duplicate کے اوپر click کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ نے slide کو یہاں پر لے آنا ہے یہاں پر لے آنے کے بعد آپ نے slide کو یہاں سے پکڑ کے اس طرح سے rotate کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے rotate کرنے کے بعد slide کو آپ نے یہاں پر right والے corner پر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد گئیز اگین جو ہے آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے دین لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے ایک پارٹیکل اینڈ بیٹ والے ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے جو کہ یہ والا ہے تو گئیز اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ملے گا اب وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو گئیز اس ویڈیو کو ایڈ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے یہاں سے سپلڈ سکرین پر کلک کر کے اسے فل سکرین پر سیٹ کرنا ہے دین آپ نے یہاں سے بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد گئیز یہاں سے آپ نے بلینڈنگ والے اپشن میں جانا ہے ٹھیک ہے بلینڈنگ میں جانے کے بعد گئیز یہاں سے آپ نے سکرین کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو گئیز اس کے بعد جو ہے اگین آپ نے اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آنا ہے ٹھیک ہے سٹارٹنگ میں آنے کے بعد گئیز آپ نے یہاں سے اوڈیو کے اوپر کلک کرنا ہے دن گئیز اپنی مرضی کا جو بھی سونگ آپ اس ویڈیو کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں سیمپلی یہاں سے کر لیجئے تو گئیز یہاں سے جو ہے میں ایز ایکزمپل یہ والی سونگ کو یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو گئیز یہاں پر جو ہے میں نے سانگ کو ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا ویڈیو بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو چلیے جو ہے اب میں آپ کو یہ ویڈیو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں پلے کر تو گئیز جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو جو ہے بن کر ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد گئیز ابھی جو ہے آپ نے یہاں سے ایکسپورٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے دن جو ہے یہاں سے ریزولیشن اینڈر کو آپ سیلیکٹ کر لی جئے گا دن سیمپلی یہاں سے ایکسپورٹ پر کلک کر کے اس ویڈیو کو سیب کر لی جئے دن گئیز اس ویڈیو کو آپ ٹک ٹوک انسٹا فیس بک یا پھر کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آسانی سے اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فینس تو گئیز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں گئیز یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا اور اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا ٹھیک ہے سو گئیز اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لی جئے گا کیونکہ گئیز اس چینل پر ہم ویڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیٹیڈ ٹوٹوریلز لاتے رہتے ہیں سو گئیز ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اوکے اللہ حافظ